اَلِكْ لَا مِن اعوذ باللہ السمیون علیم مِنَ الشَّيْطَان الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عیسائی کریمہ کو تو آپ ڈاریک بھی ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی کلمہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں فَضْلًا اردوی کا لفظ ہے فضل محربانی لیکن الیفلام لگا ہوتا تو کوئی خاص فضل ہوتا ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں فضلن سراسر فضل ہے یہ سراسر فضل کیسے ترجمہ ہو گیا تنمین کی وراء سے الیفلام ہوتا تو کوئی خاص فضل ہوتا اور جہاں الیفلام ہوتا ہے وہاں تنمین نہیں ہوتی جہاں تنمین ہوتی ہے وہاں الیفلام نہیں ہوتا یہ بات واضح ہے یہاں دو زبریں ہیں دو زبریں دو زیریں دو پیش تنمین کہلاتی ہے فضلن سراسر فضل ہی فضل ہے محربانی ہی محربانی ہے من سے فضل من اللہ اللہ وہی کلمہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من بھی ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے من جانب ان کی جانب سے فضل بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے آپ کے فضل آپ کی محربانی فضل من اللہ سراسر اللہ کا فضل ہے و نعمہ اور ان کا انعام ہے نعمہ انعام یہ نعمت کیا ہوتی ہے یہ انعام کیا ہوتا ہے اگر اس کو سمجھ لیں تو پھر اس آیاء کریمہ کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا مثال کے طور پر اس کور کو میں نے بنوانا ہے کسی سے میں اسے کہتا ہوں کہ یہ کور مجھے بنا کے دو اور مجھے فرائیڈے سے پہلے چاہیے وہ کہتا ہے بہت اچھا ایسے میں اسے بتاتا ہوں کہ اس کی ایسی چمک ہو ہلکہ بھی اتنا ہو اور مضبوطی بھی ایسی ہو گرپ بھی ٹھیک ہو کلر بھی ایسا کہ یہ اترے نہ یہ سارا میں چیزیں اسے بتا دیتا ہوں تو وہ بندہ میرے پاس بنا کے لے آتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس کا ریٹ کیا ہوگا ایک پیس کے کتنے پیسے لگے فرض کیجئے وہ کہتا ہے ایک پیس کے میں دس رپیلوں گا میں کہتا ہے مجھے منظور ہے یہ دس رپے اس کی قیمت ہے یہ اس کی مزدوری ہے یہ اس کا عجر ہے یہ اس کا صلح ہے یہ اس کا بدلہ ہے یہ اس کا معافضہ ہے لیکن وہ دو دن پہلے ہی آ جاتا ہے کہ جناب میں نے یہ بنا لی ہے اسے چیک کر لیجئے کوئی کمی ہو تو میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں اور میں آپ کو فرائیڈے سے پہلے انشاءاللہ دے دوں گا آپ اس کو چیک کریں تو ہر چیز جیسے میری ضرورت تھی اس کے این مطابق بنی ہے بہت امدہ بنی ہے اور ان ٹائم بنی ہے میرا وقت بھی بچایا ہے چیز بھی میری ضرورت کی بنا دیتا ہے تو میں خوش ہو کے دس کی بجائے اسے کہتا ہوں نہیں میں تجھے دس رپیل ساتھ انعام دیتا ہوں وہ جو میں نے دس رپیل ساتھ انعام دیا ہے زیادہ دیا ہے کارکردگی کے اوپر سہراتے ہوئے دیا ہے یہ انعام کہلاتا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں فضل من اللہ و نعمہ یہ سراسر اللہ کا انعام ہے اور ان کا فضل ہے یہ سراسر اللہ کا احسان ہے اور ان کا انعام ہے واللہ اور اللہ جللہ شانو ہے علیم علم تو ہماری زبان کے کلیمہ علیمہ اس نے جاننا فائلہ لیکن یہ فائل ان کا بزن ہے ازلت سے عبد کے جاننے والے ہیں اور یہ صفت بھی موصوف کی ذاتی ہے کسی کی برہ سے نہیں ہے نہ تو کسی کتاب میں اللہ نے پڑا ہے نہ کسی جگہ سے جا کے سیکھا ہے اور نہ تجربے اور مشاہدے سے اس علم کو حاصل کیا ہے یہ تو اللہ کے پاس علم اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ ہے اللہ نہ ہوتے تو یہ علم ان کے پاس نہ ہوتا حکیم حکمت اور دانائی کا کلمہ بھی ارتوب میں استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی فائلون کا بزن فائلون کے بزن کے برے سے حکمت اور دانائی اللہ کی اپنی ذات کی برے سے ہے دوسری بات یہ یہ عزل سے ہے اور عبد عبد کے اللہ دانو بی نہ ہیں یہ صفت ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے واللہ علیم حکیم اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے پڑھی آیا کریمہ فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العظیم ترجمہ کیجئے دیکھیں سارے کلمات تو آپ ہی کی زبان کے ہیں فضل بھی من بھی اللہ بھی وہو بھی نعمت بھی وہو بھی اللہ بھی علیم بھی اور حکیم بھی ان میں سے تو ایک بھی کلمہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی زبان کا نہ ہو یہ سرسر اللہ کا احسان اور ان کا انعام ہے اللہ علیم و حکیم ہے یہ علیم و حکیم اس لئے ہم نے لکھ دیا کہ ہماری زبان آجز ہے ورنہ کہنا پڑتا تھا کہ اللہ عزل سے عبد کے جاننے والے ہیں اور یہ علم اللہ کا ذاتی ہے حکمت دنائیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ہیں اور اللہ جللہ شانہو کا یہ صفت بھی ذاتی ہے کسی سے حکمت سیکھ ہی نہیں تو ہم چونکہ مجبور ہیں ہماری زبان بڑی چھوٹی ہے اس لئے ہم عربی زبان کے انہی کلمات کا سہارا لیتے ہیں جو ہماری زبان میں دراصل سمجھے بھی جاتے ہیں یہ سراسر اللہ کا احسان اور ان کا انعام ہے اللہ علیم و حکیم ہے فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضل اللہ جللہ شانہو نے جو کیا ہے یہ مہربانی جو کی ہے اور یہ جو انعام اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ راشد ہو گئے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان مزین ہو گیا ہے کفر فسق و رسیان سے وہ نفرت کرنے والے ہو گئے ہیں تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فضل فرما دیا اللہ نے ان پر انعام کر دیا کہ وہ نیک اور صالح ہو گئے وہ اچھے ہو گئے ان میں ان کا ذاتی کیا کمال ہے کہ ان کو جنت اور اللہ کا پیار نصیب ہو جائے اور جن کے بارے میں یہ آرے کہ اللہ نے ان پر فضل نہ کیا ہو اور ان پر انعام نہ فرمایا ہو تو ان بچاروں کا کیا قصور ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر ایمان ان کے دل میں مزین نہیں ہوا کفر فسق و رسیان سے ان کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوئی تو اس میں ان کا کیا قصور ہے اگر وہ ان کے اندر ہدایت نہیں آئی انہوں نے برے عمل کی ہے ان کو اس برے عمل کی سزا کے طور پر جہنم میں پھینکا جائے اس آگ میں پھینک دیا جائے جس آگ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا اور خاص طور پہ ہمیں جب اس بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا جب حدیث کے اندر ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شکی ہوگا یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ کیسا ہوگا یہ پہلے کا لکھا ہے اور حدیث کے الفاظ اوپر سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا لکھا غالب آتا ہے تو جب اللہ کا لکھے نے غالب آ جانا ہے اور اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ یہ اچھا ہوگا یہ برا ہوگا تو اس وہ تو ہو کے رہنا ہے جب ہو کے رہنا ہے تو اس بچارے کا اس میں کیا قصور کہ اس کو اس کی سزا دی جائے اور جس نے اچھے کام کر لیے ہیں اللہ کے فضل سے تو وہ اس کے اندر اس کا کیا کمال ہے یہ ایک سوال تنگ کرتا ہے کہ اللہ کا تو پہلے کا لکھا ہوا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں ویسے تو جواب اللہ نے فورا پیچھے دے دی ہے واللہ علیم حکیم لیکن اس مثال کے بعد ہم عیسیٰ کریمہ کو پڑھیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی فرض کیجئے کہ آپ میرے پاس آتے ہیں گھر میں اور آ کر کہتے ہیں کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں بیٹھئے میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ بھئی میرے مہمان آئے ہیں باہر سامنے جو نکر پہ دکان ہے اس سے ایک کالڈرنگ لے آو وہ کالڈرنگ لینے کے لیے چلے جاتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آرام سے بیٹھ کر جتنے مرضی سوالات پوچھو یہ میرا بھائی جو گیا ہے نا ابھی یہ ایک گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گا ایک گھنٹہ لگا کر آئے گا بلکہ میں کہتا ہوں لکھ لو کہ میرا بھائی ایک گھنٹے کے بعد آئے گا آپ سوالات پوچھتے جا رہے ہیں میرا بھائی واقعی ایک گھنٹے کے بعد آتا ہے اگر ان ٹائم آئینے پہ میں نے شابش دینی ہے اسے انعام دینا ہے اور لیٹ آنے پر اس کو سزا دینی ہے اس نے غلط حرکت کیا یا اس کے اوپر اس کو سزا ہونی چاہیے تو اگر وہ لیٹ آیا ہے تو اب سزا دینے کا میرا استحقاق ہے یا نہیں یہ جو میرا بھائی لیٹ آیا ہے کیا وہ اپنی ذاتی جو عادت اس نے ڈیویلپ کر رکھی ہے اس واسطے لیٹ آیا ہے یا میرے لکھے نے اسے مجبور کیا ہے جی بلکل ٹھیک اس کے جو اپنی عادت ڈیویلپ کر رکھی ہے عادت خود اس نے اڈاپٹ کی ہے اور میں نے کیوں لکھ لیا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں جب بھی گھر سے بھیجتا ہوں کوئی سی کام کے لیے تو باہر جا کے کبھی اس سے کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے جناب آج فلان صاحب نے یہ کیا بیان دے دیا کبھی سیاست کی بات ہو رہی ہے کبھی اس سے باتیں کر رہا ہے اور کرتے ہوئے وہ گھنڈے سے پہلے تو آیا نہیں آج کیسے آ رہے گا میرا میرے بھائی کے بارے میں تجربہ اور مشاہدہ اور مطالعہ تھا اس کا امکان ہے کہ آج وہ جلدی آ جاتا لیکن میں نے اپنے مشاہدہ اور مطالعہ کے مطابق بتایا کیونکہ میرا یہ علم تھا میں اس کا عالم تھا میرے اللہ عالم نہیں علیم ہے وہ عزل سے عبد کا جاننے والے ہیں وہ صفت اللہ کی ذاتی ہے نہ تو مشاہدوں سے حاصل کرتے ہیں نہ تجربوں سے حاصل کرتے ہیں نہ کسی کی کلاس میں بیٹھ کر وہ سیکھتے ہیں اللہ کا علم ان کی ذات کی وجہ سے ہے اللہ کا علم عزل 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 سے ہے اور عبد 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 تک رہے گا ان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے علم تو ان کے پاس ہے اللہ جللہ شان انہیں اپنے علم کی بنیاد پر لکھ لیا کہ جب یہ انسان اپنے شعور کی حدود کو پہنچے گا اور میں اسے ہدین ہن نجدین دونوں رستے بتا دوں گا تو یہ سیدھے رستے پر چلے گا یا الٹے رستے پر چلے گا اگر یہ سیدھے رستے پر چلے گا تو اللہ علیم کو پتا چل جاتے اس لیے وہ لکھ لیتے ہیں یہ لکھا وہ انہوں سے مجبور نہیں کرتا یہ اللہ کا علم ہے اس کے بارے میں کہ ایسا خود بخود کرے گا جب یہ آزاد مرضی پر چھوڑا جائے گا اب میں بتا سکا جن لوگوں نے آزاد مرضی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے جب کسی نے آ کر کہا کہ وہ تو میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے مجھے جان سے مار جانے لگے تھے کچھ لوگوں نے آقا کی طرف دیکھا اور کہا آرام سے بیٹھے رہے اور خاموشی اختیار کر لی کہ آقا جو حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تقدم نہیں کرنا رفع سوت نہیں کرنا انہوں نے نہ تقدم کیا نہ رفع سوت کیا اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر پہلے کام انہوں نے خود اچھا کیا اس اچھا کرنے پر اللہ نے ان پر مہربانی کی اور جو مہربانی کرتا ہے جس پر اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے رستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے رستے ہم خود بناتے ہیں اللہ نے خود ان کے رستے بنا دیئے کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے سیدھے رستے پہ چلے اور وہ لوگ جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لڑنے لگے کہ ہمیں ابھی اجازت دیجی ہم نے مارنا ہے انہوں نے تقدم کر لیا اور رفع سوت کے مرتقب ہو گئے تو اللہ جللہ شان انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور ان کی تعریف بھی یہاں پہ کر دی کیونکہ انہوں نے اچھا کام کیا اس لئے ان کو انعام یہ دی دیا کہ ان کا دل نکی کے اوپر ٹک گیا یہ اللہ کا انہوں پہ انعام تھا واللہ علیم حکیم یہ اللہ ہی کی حکمت کا تقاضہ ہے جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لئے رستے بنا اور سمار دیتا ہے اور جو الٹے رستے پہ چلنا چاہتا ہے ان کے رستوں کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ ادھر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں فضل من اللہ و نعم واللہ علیم حکیم یہ سرسر اللہ کا احسان اور ان کا انعام ہے ولید بن اقبہ بن نبی موید کے کہنے کے باوجود جن لوگوں نے تقدم نہیں کیا جن لوگوں نے رفع سوت نہیں کی ان کے بارے میں اللہ کو ازل سے پتا تھا کہ جب انہیں ازاد مرضی پر کام کرنے کا موقع دیا جائے گا تو یہ میری اطاعت ہی کریں گے تقدم نہیں کریں گے رفع سوت کے مرتقب نہیں ہوں گے اس لئے اللہ کا لکھا غالب آیا اور وہ اس پر قائم رہے اور اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح قائم رہتا ہے ان کے لئے پھر میرا انعام یہ ہے کہ ان کے لئے راہے میں ہم وار کر دیتا ہوں اور جو اس کے اوپر قائم نہیں رہتا نیکی کے اوپر چلنے کی بجائے وہ الٹا برے رستے پر چلنے کے لئے کوشش کرتا ہے پھر ہم ان کی رسیوں کو دراز کر دیتے ہیں وہ ادھر ہی ٹامکٹویاں مارتے رہتے ہیں موسیقی